اسلام علیکم ہیلو این نیہو گائز ویلکم بیک تو مائی این ایڈر نیو ویلوگ کیا حال ہے سب بہن بھائیوں کے ٹھیک تھاک ہیں خیریت سے ہیں امید کرتا ہوں سب بہن بھائی خیر وافت کے ساتھ ہوں گے آج آپ کے ساتھ پورٹیبل گوٹ ملکنگ مشین شیئر کرنے جا رہا ہوں ان پورٹیبل گوٹ ملکنگ مشین کے کئی مارکیڑ کے اندر ایویلیبل ہیں آج آپ کے ساتھ ان میں سے کچھ موڈل جو ہے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اس وقت جو آپ کی سکرین کے اوپر موڈل جار رہا ہے یہ سب سے لیٹسٹ موڈل ہے یہ فور فیٹر موڈل ہے اس کے اندر ٹو فیٹر بھی پائے جاتا ہے اس کے ساتھ ایک کنٹینر ہے اس کنٹینر کے اندر جو دوت کی کپیسٹی ہے وہ تقریباً سترہ لیٹر ہے اور اس کے اندر مزید کپیسٹی بھی بڑھائی جا سکتے ہیں یہ ٹھرٹی لیٹر تک ایویلیبل ہے یہ جو ہے موٹر کے ساتھ ورک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک موٹر ہے اور اس کے ساتھ ایڈپٹر لگا ہوا ہے ایڈپٹر کے ساتھ ہی سپیڈ کمپریسر ہے آپ اس کی سپیڈ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور ریکوائرمنٹ اس میں ایک ٹائم میں آپ دو بکنوں کا دودھ کٹھے ملک کر سکتے ہیں اور یہ کس طرح ورک کرتا ہے وہ آگے چل کے آپ کو میں اس کی ورکنگ بھی دکھاتا ہوں کہ کس طرح آپ اس سے دودھ نکال سکتے ہیں اس میں ایٹھ اٹائم آپ دو بکروں کا دودھ نکال سکتے ہیں کیونکہ یہ فور فیٹر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چار پائپیں اس کے ساتھ لنک ہیں اگر آپ کو دو فیٹر چاہیے دو پائپوں والا وہ بھی آپ بنوا سکتے ہیں آپ کی اپنی ریکوائرمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور سمپلی دو فیٹر بھی مارکیڈ کے اندر اویلیبل ہے وہ بھی آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ ڈیری بریڈ پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کی گوٹس کے پاس اچھی ملکنگ ایوریج ہے تو یہ مشین آپ کے لئے فیدے مند ثابت ہو سکتی ہے اگر آپ کی گوٹس کے پاس اچھا ملک نہیں ہے تو پھر یہ مشین آپ کے لئے اتنی سود مند نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسی مارڈل کا دو فیٹر ہے اس کے دو پائپ اٹیس کی ہوئی ہیں اور کنٹینر کے ساتھ اس کو لنک کیا ہوا ہے ساتھ کنپریسر ہے اور اس کی ملکنگ کی جا رہی ہے یہ ایک اور ٹو فیٹر مارڈل ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پائپ جو ہے بالکل اججسٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اپریسر کے ساتھ آپ اس کو اججسٹ کر سکتے ہیں بات اس کے نوزل لگی ہوئی ہے آپ جیسے اس نوزل کو آن کریں گے ایڈپٹر آن کریں گے یہ ملکنگ کرنا سٹارٹ کر دے گا اور ملک جو ہے آپ کے کنٹینر کے اندر جمع ہونا شروع ہو جائے گا اور ٹیمنگ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کو کتنا جلدی دودھ نکالنا ہے یہ ایک اور مشین آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ مینویل ہے اس کے ساتھ ہینڈ پمپ ہے آپ ہاتھ کی مدد سے بھی دودھ نکال سکتے ہیں اس میں آپ کو ٹو فیٹر پائپس میں اس کے ساتھ ایک کنٹینر ہے اور ایک ہینڈ سکر ہے جو آپ ہاتھ کی مدد سے دودھ نکال سکتے ہیں یہ کافی سلو ہے لیکن یہ بھی ایک اچھا پروسیز ہے اس میں آپ کو محنت کافی درکار ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ اڈاپٹر میں بھی آتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک اڈاپٹر ہے یہ بھی ٹو فیٹر ہے اسی طرح آپ اس کا اڈاپٹر آن کر دیں گے جتنا بھی دودھ ہے یہ آپ دیکھیں ان کی پائپس کے تھرو یہ دودھ سک ہو کے آپ کے ملکنگ کنٹینر کے اندر جائے گا یہ ساتھ ہی اس کے ملکنگ کنٹینر ہے یہ زیادہ سے زیادہ تین یا چار منٹ میں آپ کو مکمل دودھ نکال کے دے دے گا اگر آپ مزید اس کی رفتار تیز کرنا چاہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ